بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یونٹ نمبر ون کلاس نائن فیزکس کا ایک اور بہت اہم ٹاپک پڑھتے ہیں وہ ہے پریفیکسز ٹو پاور آف ٹینس ہم نے اس سے پہلے پراتھا کہ بہت بڑی ویلیو جس طریقے سے ایک نمبر ہے اس کو ہم پاور میں لکھ سکتے ہیں ٹین پاور ٹویلف اب اس ٹین پاور ٹویلف کو ایک نام دیا جاتا ہے اس کو ہم پریفیکسز کہتے ہیں تو ٹین پاور ٹویلف کو جو ہم نام دیتے ہیں وہ ہے ٹیرہ ٹیرہ یہ ٹیرہ ہے اسی طریقے سے اگر یہ ون ون ٹو تری فور فائی سکس ٹین پاور سکس ہے تو ٹین پاور سکس کا ایک نام ہے اور وہ کیا ہے میگا 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 مینز ٹین پاور سکس اگر بہت چھوٹی ویلیو ہے زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون ہم اس کو پاور میں سائنٹیفک نوٹیشن میں شارٹ ترم میں لکھ سکتے ہیں ٹین پاور مائنس سکس تو اس ٹین پاور مائنس سکس کا اپنا ایک نام ہے وہ کیا ہے مائک رو تو پریفیکسز ٹو دہ پاور آف ٹین کیا ہے ایک ایک طریقہ ہے ان وچ او ویری سمال اور ویری لارڈ نمبر ایس اکسپریس ان پاور آف ٹین بہت بڑی ویلیو یا بہت چھوٹی ویلیو کو ہم پاور آف ٹین کے فام میں لکھتے ہیں اور بائی گیونگ اپ روپر نیم ٹو اٹ اس کال پریفیکس ٹو دہ پاور آف ٹین پھر ہم جو اس کو پاور میں کنورٹ کر لیتے ہیں اس کو پھر ایک نام لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں پریفیکس پریفیکس ٹو دہ پاور آف ٹین آپ کو میں نے یہ دو تین اگزامپل دی اور بھی ہمارے پاس بہت ساری اگزامپل ہے آپ لوگ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو لائک اور ڈس لائک میں لکھا ہوتا ہے ٹو کے اب اس ٹو کے کا کیا مطلب ہے کہ اس ویڈیو کو ٹو ٹو کیلو پریفیکس ہے ٹین پاور تھری کا ٹین پاور تھری کو ہم کلو کہتے ہیں اور ٹین پاور تھری کا مطلب ہے ہزار تو ٹو اور یہ کی ہزار تو دو ہزار لوگوں نے اسے لائک کیا ہے دوسری مثال آپ لے سکتے ہیں اگر یہاں پہ کلو کے بجائے فور میگا لکھا ہوا ہے فور ایم تو میگا پریفیکس ہے ٹین پاور سکس اور ٹین پاور سکس کیا ہے دس لاکھ تو ساتھ یا فور بھی مٹیپلائے ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ فورٹی لیک لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا ہے اب اسی طریقے سے ہمارے پاس اور بہت ساری مثال ہیں ہم جب کمپیوٹر میں کسی بھی پکچر کو ویڈیو کو سیف کرتے ہیں تو سیف کرتے ہیں کے بعد سامنے لکھا ہوتا ہے کلو بائٹ کلو بائٹ فور ایزاپل ٹو ہنڈرڈ کلو بائٹ لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ٹو ہنڈرڈ کلو بائٹ ٹو ہنڈرڈ تو ٹو ہنڈرڈ ہے کلو میز تھاؤزنڈ اور یہ جو بائٹ ہے اصل میں یہ بٹ کا جمع ہے طولر ہے اب بٹ یا بائٹ کیا ہے یہ زیرو اینڈ ون کمپیوٹر جو ہے وہ کسی بھی ویڈیو کو جب سٹور کرتا ہے تو اس کے پاس دو ویلیوز ہیں زیرو اور ون یہ ہر ایک ویلیو کو زیرو ون میں کنورٹ کرتا ہے تو اگر ایک پکچر کے ساتھ یہاں پہ ٹو تھاؤزنڈ کلو بائٹ لکھا ہوا ہے تو ٹو ہنڈرڈ کلو کا مطلب ہزار اور ساتھ یہ آ گیا بی تو ٹو ون ٹو تھری فور فائف یعنی یہ پکچر جب سیو ہوگی تو یہ مجھ سے کتنا سپیس لے گی زیرو ون کے فارم میں ٹو لیک زیرو ون بائٹ کا مطلب زیرو ون کا سم جو ہے اتنے ٹو لیک بائٹ مجھ سے لے گی ہم لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹو جی بی کی ہارڈ ڈسک ہے یا ایس ڈی کارڈ ہے ٹو جی اینڈ بی تو ٹو تو ٹو ہے یہ جی کیا ہے یہ گیگا ہے گیگا گیگا کا مطلب ہوتا ہے ٹین پاور نائن اور ٹین پاور نائن جو ہے وہ ہمارے پاس عرب ہے بلین ہے یعنی ٹو بلین بائٹ سیرو ون جو ہے وہ مجھ سے لے گا اس ویڈیو کو سٹور کرنے کے لیے یا میرے پاس جو ایس ڈی کارڈ ہے جو میرے پاس ہارڈ ڈسک ہے اس میں ٹو بلین ڈیرو ون سٹور ہو سکتے ہیں ٹیرا بائٹ آج کل ہارڈ ڈسک آئی ہے ٹیرا بائٹ کی اب ٹیرا جو ہے ٹیرا ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے ٹیرا ہمارے پاس ٹین پاور ٹویلف ٹین پاور یہ ہمارے پاس ٹین پاور ٹین جو ہے یہ ٹریلینز ہیں ٹریلینز یعنی اتنے ٹریلین بائٹ جو ہے ٹین پاور ٹویل اگر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ٹو ٹیرا بائٹ کی ہارڈ ڈسک ہے تو ٹیرا کا جو ہمارے پاس ویلیو ہے وہ کتنی ہے ٹین ٹریلین ہے تو ٹو ملٹیپلائے ہوگا تو ٹوینٹی ٹریلینز ٹریلین زیرو اینڈ ون کین بی سٹور ان دس ہارڈ ڈس یعنی اتنا ڈیٹا زیرو ون کے فارم میں ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں یہ تو بہت بڑی بڑی ویلیز ہے اب ہم نے یہ بھی سنا ہوگا مایکرو مایکرو ہوتا ہے ٹین پاور مائنس سکس اور ٹین پاور مائنس سکس کو میں ون ڈیوائیڈ بائی ٹین پاور سکس بھی لکھ سکتا ہوں اور یہ بھی لکھ سکتا ہوں زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون یعنی دس لاکھوں حصہ ٹین پاور سکس کا مطلب ہے دس لاکھ اور ٹین پاور مائنس سکس کا مطلب ہے دس لاکھوں حصہ ابھی ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ جو کرونا وارس ہے اس کا سائز فور ہنڈرڈ ٹو فائف ہنڈرڈ مایکرو میٹر ہے اس کا سائز تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک میٹر کا دس لاکھ ہوا حصہ ہے اگر آپ ایک میٹر کو چھوٹے چھوٹے ایکول پارٹ میں حصے کریں کتنے میں دس لاکھ حصوں میں تو وہ جو ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا وہ کیا ہوگا مایکرو اور اگر وہ میٹر اس کے ساتھ لگائے ہیں تو مایکرو میٹر اتنا چھوٹا اسی طریقے سے میلی میٹر میلی کا مطلب ہوتا ہے ٹین پاور مائنس تھری یہ پریفیکس جو ہے ٹین پاور مائنس تھری کے لیے یود ہوتا ہے میلی اور میلی کا مطلب ہوتا ہے ہزاروہ حصہ میلی میٹر ایک میٹر کا ہزاروہ حصہ سینٹی میٹر ٹین پاور مائنس تھو ٹین پاور مائنس تھو اس کو سینٹی کہتے ہیں سینٹی کا مطلب سوہ حصہ تو اگر سینٹی میٹر ہے تو ایک میٹر کا سوہ حصہ اگر ایک میٹر کو سو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو ایک حصہ کتنا ہوگا ایک سینٹی میٹر ہوگا اسی طریقے سے ہمارے پاس کلو میٹر کلو میٹر کیا چیز ہے ایک میٹر کا ہزاروہ ایک سوری ایک میٹر کو اگر ہزار دفعہ ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ ایک کلو میٹر بنتا ہے ایک میٹر وہ جو راد ہے اگر آپ اس کو ہزار دفعہ لے کر جائیں تو جو ڈسٹنس بنے گا وہ کیا بنے گا ایک کلو میٹر سینٹی 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 ایک سینٹی کا سوہ حصہ قوم کیا کہیں گے سینٹی سینٹی اسی طریقے سے ٹین پاور مائنس نائن کو ہم کیا کہتے ہیں ٹین پاور مائنس نائن کو نینو اور ٹین پاور مائنس نائن جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا بنتا ہے بلین تو ایک سیکنڈ کا بلین پارٹ جو ہے ایک سیکنڈ کا بلین پارٹ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس نینو سیکنڈ ہوگا تو یہ تمام ہمارے پاس پریفیکسز ہے اب آپ اس کے بک سے یہ جو چارٹ اس میں ہے اس کو ذرا دیکھیں اور آپ اس کو یہ تمام چیزیں یاد ہونی چاہیے ہم بھی چارٹ میں اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اب آپ اس چارٹ کو دیکھیں یہ چارٹ آپ کی بک میں بھی موجود ہے سب سے چھوٹی ویلیو یعنی جو آپ کی بک کے لحاظ سے وہ ہے ٹین پاور مائنس ایٹین اس کو ایٹو کہتے ہیں اور اس کا سمبل ہے اے ٹین پاور مائنس ففٹین یہ فیمٹو ہے اس کا سمبل ایف ہے ٹین پاور مائنس ٹویل پی کو سمبل پی ٹین پاور مائنس نائن نینو سمبل سمال این ٹین پاور مائنس سکس مایکرو یہ میو یا چھوٹا سا یو ہے ٹین پاور مائنس ٹری یہ ملی ہے اس کو ایم سے چھو کیا جاتا ہے یہ اس کا سمبل ہے ٹین پاور مائنس ٹو یہ سینٹی ہے اس کو ہم ایس سے لکھتے ہیں سینٹی میٹر ٹین پاور مائنس ون یہ ڈیسی ہے یعنی دسمہ حصہ ون بائی ٹین اور سیمبل ہے ڈی ٹین ڈیکہ ٹین ٹائمز اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیکہ یعنی ڈیکہ میٹر کا مطلب ہوگا ٹین میٹر ٹین پاور ٹو ہیکٹو سیمبل ہے ٹین پاور ٹین کیلو سیمبل کی ٹین پاور ٹین میگا سیمبل کیپٹل ایم ٹین پاور ٹین گیگا سیمبل کیپٹل جی ٹین پاور ٹویل ٹیرہ سیمبل اس کا ٹی ہے ٹین پاور ٹین پیٹا سیمبل اس کا ٹی ہے ٹین پاور ٹین اس کو ہم ایگزا کہتے ہیں اور اس کا سیمبل ای ہے یہ آپ لوگ کے نومیریکلز میں بھی یوز ہوں گے اور ایم سی کیوز میں بھی یہ آتے ہیں یہ بیسک ہے اگر آپ کو یہ آئیں گے تو آپ نومیریکل سال کر سکیں گے آپ جو ہماری روٹین کی لائف ہے اس میں بھی یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے